آج ہم اپیئر ہوئے تھے مصطفیٰ کمال کے لیے میں اور حسان سابر صاحب سید حفیظ الدین اور حسان سابر مصطفیٰ کمال صاحب کے ہم دونوں ہم نے آج یہاں پر الیکشن کمیشن میں سندھ میں این اے ٹو فورٹی میں ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں الیکشن کمیشن کو پرائس کیا ہم انڈر نوٹس تھے اس کی تفصیلات حسان سابر صاحب بتائیں گے آپ کو لیکن مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے آج پیٹیشن فائل کی ہیں اس کی کاپی بھی آپ کو دیں گے سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایم کی ایم کو موقع دینے کے لیے ایم کی ایم کی پذیرائی کرنے کے لیے ایم کی ایم کو کولیشن میں پراپر ساتھ رکھنے کے لیے جھوٹے الزامات لگا رہی ہے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور وہاں کا ڈی آئی جی اور ایس پی اس میں فلی انوالڈ ہیں یہ ہم نے ساری تفصیل دیئے ہیں حسان سابر صاحب آپ کو یہ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے پی ڈی ایم بن جانے سے سندھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے سندھ کے عوام اسی طرح سے اس وقت ایک ایسی ریاست کے انڈر میں ہے جو اپنے طور پر اپنی منمانی حکومت چلا رہی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کے حکومت جو صوبے کے اندر چودہ سال سے حکمرانی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ایم کی ایم جو اس کے ساتھ اقتدار میں پاور شیئرنگ کر رہی ہے اور مل جل کر یہ تمام الیکشنز کو منپلیٹ کرتے ہیں اس کا ابھی حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لاس سنڈے کو لوکل گارمنٹ الیکشن سندھ کے اندر ہوئے اس میں اس میں ڈاکو جو ہے وہ بیلٹ باکسز اور بیلٹ بکس اٹھا کر لے گئے وہ پھر بھی الیکشن نے ریزلٹ الیکشن کمیشن نے ریزلٹ جو ہے وہ اس کے جاری کر دیئے اسی طرح سے این اے ٹو فورٹی کے اندر جب سولہ جون کو جو زمنی الیکشن ہوا تھا اس زمنی الیکشن کے اندر جس طرح کی بے قیدگیاں ہوئیں جس طرح سے پولنگ سٹیشنز کے اوپر حملے ہوئے جس طرح پولنگ سٹیشنز کے اندر سے بیلٹ باکسز اور بیلٹ بکس جو ہے وہ چوری کی گئی اور جس طرح سے وہاں پر فائرنگ کی گئی مختلف ویریاز میں پاک سرزبین پارٹی کے کارکنوں کے اوپر جس کے نتیجے میں پی ایس پی کا ایک کارکن شہید ہوا اور بجائے اس کے کہ سندھ حکومت پولیس کے ذریعے دادرسی کرتی اور زخمی ہونے والے پاک سرزبین پارٹی کے چیئرمن کا بیان لیتی مصطفیٰ کمال بھائی کا اور ہمارے دیگر ساتھیوں کے بیانات قلم بند کرتی انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے کا ایک سلسلہ جاری کر دیا چار ایف آئی آر درج کر کے پاک سرزبین پارٹی کے کارکنوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان اس کو حراسہ کرنے میں ڈسٹرک کورنگی کے ایس ایس پی ڈسٹرک ایسٹ کے اور ڈسٹرک ملیر کے پولیس افسران شامل ہیں ان ان تمام ایف آئی آر کے نتیجے میں جب الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا سید مصطفیٰ کمال کو تو آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے ان ایف آئی آر الیکشن کمیشن میں نے جو ایک انکوائری کمیٹی بنائی اس کی ریپورٹ اور پولیس نے جو اپنی ریپورٹ سبمیٹ کی ہے ان تمام کا جائزہ عدالت کے سامنے پیش کیا اس عدالتی جائزے کے اندر یہ بات ثابت ہوئی کہ جو سندھ پولیس ہے وہ جو واقعات دکھا رہی ہے وہ پندرہ منٹ سے آدھے گھنٹے کے وقفے کے دکھا رہی ہے فائرنگ کے واقعات بیلٹ پیپر چوری ہونے کے واقعات پولنگ سٹیشن کے اندر گھسنے کے واقعات چار سو سے پانچ سو لوگوں کا حجوم دکھا رہی ہے لیکن یہ بات بتانے سے قاصر ہے کہ جیس ہلکے کے اندر اینے ٹو فورٹی میں تین سو نو پولنگ سٹیشن میں سے دو سو چھے پولنگ سٹیشن ہائلی سینسٹیف اور ایک سو تین پولنگ سٹیشن جو تھے وہ سینسٹیف تھے پولیس نے اپنی ڈپلائیمنٹ نہیں کی یہ ان کی ناہلی ہے پولیس نے جان فشانی سے کام نہیں کیا یہ ان کی ناہلی ہے تو جہاں ناہلی ہوگی وہاں اپنی ذمہ داری کو دوسری دوسرے کسی پولٹیکل پارٹی پر یہ الیکشن کمیشن پر شفٹ نہیں کیا جانا چاہیے تو پولیس وہ ادارہ ہے جو ذمہ دار تھا کہ اس پورے الیکشن پروسس کو جو ہے وہ سیکیورٹی پروائیڈ کرے لیکن سندھ پولیس کا ادارہ پیپلز پارٹی اور ایم کی سربراہی میں پورے دن این اے ٹو فورٹی میں اور پھر جو لوکل گورنمنٹ الیکشن پورے سندھ کے جو فرس فیز میں آدھے سندھ میں ہوئے اس میں جس طرح سے ریاکٹ کرتا رہا جس طرح سے جس طرح سے بیلٹ پیپرس جو ٹپے لگاتا رہا اور این اے ٹو فورٹی میں سپیشلٹ ٹی ایل پی کی سربراہی کرتا رہا وہ ساب کے سامنے آیا ہے کہ ایمرو نے اس کو دکھایا وٹنس کیا ہے تو مصوح کمال جب جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو جلدہ جلد رہا کیا جائے ہمارے کارکنوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے سندھ پولیس کا یہ رویہ ناقابل برداش ہے اور آج الیکشن کمیشن نے بھی ہماری اس باعت کی تاہید کیے اور اس بات کو ابھی رکھا ہے کہ وہ اس تمام ریپورٹس کو پڑھنے کے بعد ایک پروپر آرڈر کریں گے جس میں جس میں ہدایت بھی جاری کی جا سکتی ہے اور وہ جو انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی صاحب ہیں جو جن کا نام فیصل بشیر میمن ہے ان کی تبدیلی بھی متوقع ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اس مسئلے پہ ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک پیٹیشن داخل کی بھی ہے اس سارے ایشو کے پر شکریہ شکریہ